ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے کشتی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں تفاہن آ گیا اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا لیکن آدمی ایسے اتمنان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی اور وہ غصے سے چلا اٹھی آپ کو نظر نہیں آ رہا توفان کشتی کو ڈبونے لگا ہے ہماری موت سر پر ہے اور آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں یہ سنتے ہی خواند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شارع پر رکھ دی بیوی ہنس پری اور بولی یہ کیسا مزاک ہے خواند نے پوچھا کیا آپ ابھی موت سے خوف سدا نہیں ہو رہی کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلہ کار دوں گا یہ سن کر بیوی بولی مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر احتماد ہے مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سن کر خواند بولا جیسے آپ کو میری محبت پر احتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے اور یہ توفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو اسے روک لے چاہے تو ہماری کشتی ڈبو کر بھی ہمیں بچا لے یاد رکھو اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا اسلام نے ہم اس شوہر کی عطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے شوہر کو ہماری عطاعت کا پابند کیوں نہیں کیا عالم نے پوچھا تیرے کتنے بیٹے ہیں عورت بولی تین بیٹے ہیں اس پر عالم نے جواب دیا اللہ نے تجھے ایک مرد کی عطاعت کا حکم دیا اور تین مردوں کو تیری عطاعت کا حکم دیا تیری عطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اب تو بتا کہ زیادہ پابند کس کے ہیں عورت نے جواب دیا بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر عطا کرتی ہوں اللہ کا شکر عطا کرتی ہوں ایک شخص ایک بزرگ سے بار بار اپنی بیوی کے اہ بیان کر رہا تھا بزرگ نے جواب میں فرمایا تمہارا دھو بھی کون ہے وہ شخص بولا بیوی تمہارا باورچی کون ہے وہ شخص بولا بیوی تمہارا صفائی والا کون ہے وہ شخص بولا میری بیوی ہے تمہارے گھر کی آیا کون ہے وہ شخص بولا میری بیوی ہے دن رات گھر کا چوکی دار کون ہے وہ شخص بولا میری ہی بیوی ہے جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمارداری والا کون ہوتا ہے وہ شخص بولا میری ہی بیوی ہے تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے وہ شخص بولا میری بیوی ہے پھر بزرگ نے فرمایا تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے وہ شخص بولا بالکل بھی نہیں بزرگ نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کے عیبوں کو تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیا نفسیاتی بھی مار نہ ہوں اور آپ کی بیوی برہبے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے آپ کے بچے خوبصورت ہنہار عالی صلحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے کہ آپ کی عزاز سے آپ کی بیوی کو غم نہ پہنچے اور آپ پر اس کا اتنا اعتماد ہو کہ اپنی ہر الجھن وہ آپ سے بلا تقلف کہہ سکے اندر یہ اندر نہ گھٹے اپنی بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات جن کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کو پورا کر کے ان کے اندر امید بلاند حیمتی حوصلہ محبت وغیرہ کے جذبات پیدا کریں اپنی استحتاط کی موافق کبھی بھی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں اس کو خوش رکھنے کی حد تل امکان خوشش کریں تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہے گی اس کی تندرستی میں آپ کی تندرستی پر انہاں ہے اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشی نظر آئے گی آپ کی ہی خوشی نظر آئے گی مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے مرد جب چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ احسان اور ننوی کا برطاو کرنے کا حکم دیتا ہے عورت جب رو دے تو مرد کو سارا قضیہ سمیٹ دینا چاہیے وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں کہ جو مکھی کے سر کی برابر آنسو پر سمندروں کی چھاک کے برابر گناہ ماف کر دیتا ہے وہ جو سمجھیں تو عشق سب کچھ ہیں وہ جو سمجھیں تو عشق سب کچھ ہیں وہ نہ سمجھیں تو صرف پانی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا اپنی بیوی پر خرچ کیا تمام سننے والے دوستو بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے کیونکہ بیوی سے ہنسی مزا کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنی شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بیدھ گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا آہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا ہائے میری دلھن دوستو دیکھا کہ ایسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھی گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی اس کا گھر آباد کرے گی خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نپتے ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں اصل چیز احساس ہے جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نپتہ نہیں گھسیٹہ جاتا ہے گھسیٹہ جاتا ہے شوہر نے تھپر مارا تلا کی دھمکی تھی ایک گندی سی گالی تھی عورت نے برے ماں باپ کا سوچا اور سہ گئی کچھ عرصے بعد پھر شوہر نے تھپر مارا تلا کی دھمکی تھی ایک گندی سی گالی تھی عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سہ گئی اور پھر سہ گئی زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیز جاتی ہیں ذرا سو سمجھ کہ زبان کا استعمال کیا کریں دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنا جلدی باعزت بری نہیں ہوتا باعزت بری نہیں ہوتا غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو وحران کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ شک کا بیج ایک تناور درخت بن جائے آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے پیارے دوستو آج کس ویڈیو سے آپ نے کیا سکھا آپ کو آج کیا سکھنے کو ملا کونسی ایسی بات ہے جو آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں کونسی ایسی بات ہے جو آپ دوسروں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ صرف دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے ان پیاروں کے ساتھ جن کی آپ پروہ کرتے ہیں لازمی شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس بندہ ناجیز کو سید احسن آس کہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ